نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راج بنسبتی چینل دوستو قدرت کا پیڑ پودھوں کا خجانہ اسیمیت ہے دوستو قدرت کے اس اسیمیت اور انمول خجانے کا ہر ایک پودھا اپنے وششت گڑوں سے انمول اور انوکھا ہوتا ہے قدرت نے ہمیں انیک پرکار کی عوصدیوں کا خجانہ دیا ہے اس میں سے کئی عوصدیاں چمتکاری اور دب گڑوں والی ہوتی ہیں دوستو کئی عوصدیاں اسیمیت گڑوں کا بھندات ہوتی ہیں اس ویڈیو میں جانے گے ایک پودھے سے دانتوں کے روحوں کو کیسے ختم کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو پرکٹ میں ایسی کئی پرکار کی عوصدیاں پرابت ہوتی ہیں جو دانتوں کے دنٹ کو بھی دور کرتی ہیں آج بھی کئی پرکار کے دنٹ منجن بنائے جاتے ہیں جس میں عوصدیوں کا پریوب کیا جاتا ہے اور یہ کارگر بھی ہوتے ہیں دوستو دانتوں میں درد ہونا ایک عام سمسیہ ہے دانتوں میں درد ہونے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں کبھی دانتوں میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی دانتوں میں درد اٹھتا ہے تو کبھی مسورے کمجور ہو جاتے ہیں اس کے کارن بھی درد ہو سکتا ہے پرکٹ کے خجانے میں ایسی کئی پرکار کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو دانتوں میں ہونے والے درد کو دور کرتی ہیں اور ختم کرتی ہیں ایسی ہی ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے اپا مار دوستو اپا مار کا پودا کھیتوں میں سڑک کے کنارے آس پاس میں کہیں بھی آپ کو مل جائے گا دوستو اس پودے کو جیدہ تر چرچٹا لٹچیرا چرچٹا کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے یہاں اس پودے کو کس نام سے جانتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو یہ جڑی بوٹی دانتوں کے درد کو دور کرنے کی ایک رام بار قوصدی ہے دانتوں کی کسی بھی پرکار کی سمسیہ کو چاہے مسوڑے میں درد ہو پیریہ ہو دانتوں سے کھون نکلتا ہو یا دانتوں کی سڑن دانتوں کی ہر سمسیہ کا علاج ہے یہ ہے اپا مار کا پودا ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائج ضرور کریں جس سے ہماری نیو ویڈیو آپ تک جرور پہنچے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دانتوں میں سنن ہو گئی ہو تو کیسے ہم اسے دور کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس کے پتوں کو لے کر پیس لیجئے اور جہاں درد کرتا ہے اس جگہ پر رکھ دیجئے اس کے علاوہ اس کے پتوں کو چوالیں اور رس دانتوں میں اندر تک جانے دیں دوستو ایسا کرنے سے سیگر منٹوں میں دانتوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو دوسرا طریقہ ہے اس کے پتوں کو توڑ دیجئے اور اسے اچھی طرح پیس لیجئے اور جہاں دانتوں کا درد ہو وہاں دوا دیجئے آپ دیکھئے کچھ ہی منٹوں میں آپ کے دانتوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو پرکت کے ویچ بسنے والے لوگوں سالوں سے اس پودے کا پریوک کرتے ہیں اس کے تنے کا پریوک کرنے سے دانتوں کا درد کیسا بھی روک ٹھیک ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے اس کے تنے کا پریوک دتوں کے روپ میں کیا جاتا ہے رو جانا کرنے سے دانتوں کے روک ہمیشہ دور ہو جاتے ہیں اور دانت ہمیشہ سوست رہتے ہیں اس کی دتوں رو جانا کرنے سے دانت موتیوں جیسے چمک اٹھتے ہیں اور کبھی خراب نہیں ہوتے دوستو یہ لٹجیرہ کا پودا ورسات کے موسم میں خوب ملتا ہے کہیں کہیں پر یہ ورس بھر بھی ملتا ہے اگر یہ تاجہ نہ ملے تو اس کی گھنٹ کو پانی میں بھنگو کر رو جانا دتون کرنے سے بردہ وستہ میں بھی دانت مجبوط اور چمکتے رہتے ہیں اور سوست رہتے ہیں اس کے ڈندھل کا رو جانا دتون کرنے سے دانتوں کی گند کی دور ہوتی ہے دانتوں کا پیلا پن مٹتا ہے اور دانتوں کی سفیدی بڑھتی ہے تو دوستو یہ تھی اپا مالک کے پودے سے دانتوں کے دلت کو دور کرنے کی ایک چھوٹی سی مہت پور جانکاری اس کے لیے پیڈیو جائے ہن جائے بھار